السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پات سو چوہتر قرآن مجید کی دعوت مولانا ابراہیم دیولا صاحب قضیہ منتخب احادیث علم کی اہمیت نیرول کا مرکز توبہ کرنے والے بہترین لوگ ہیں ہمارا موقف دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد قرآن مجید کا پیغام قرآن مجید ایک مجمل کتاب ہونے کے باوجود اسلامی تعلیم کے ایک ایک پہلو کی تفصیل کا حامل ہے وہ مقصد بھی بیان کرتا ہے جس کے لئے مسلمان پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اصلی خدمت بھی بیان کرتا ہے جس کو انجام دینے کے لئے ان کی قوت کے تحفظ کے واسطے یہ سارا احتمام کیا گیا چنانچہ ارشادے تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کی خدمت اور ہدایت کے لئے برپا کیا گیا تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ ارشاد ربانی عام ہے ساری انسانیت کے لئے جو بھی اس ارشاد علی کی معنویت کو حسر کے ساتھ مخصوص طبقے یا مخصوص رنگ و نسل یا مخصوص قوم اور وطن کی حد تک سمجھے تو گویا اس نے ارشاد علی میں اعلانیاں تحریف کر دی اخرجت للناس فرمایا اخرجت للعرب اخرجت للعجم یا اخرجت لآہل شرق والغرب نہیں فرمایا بلکہ عالمی نسبت کے ساتھ اخرجت للناس یعنی ربنا رب الناس قرآننا خدل للناس نبینا کافتل للناس نحن اخرجت للناس ہمارا رب رب الناس قرآن مجید خدل للناس رسول کافتل للناس اور ہم اخرجت للناس جس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کسی خاص نسل خاص ملک کے لئے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کی خدمت کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ بنی نوع انسان کی خدمت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکیں اگر ایک قوم یا ایک ملک یہ ٹھیکہ لے رکھے اور خدمت کرتے رہے تو یہ ایسی نازیبہ بات ہے جس کے تخیر سے قومیت و وطنیت کی فضاء میں پرورش پانے والے تنگ دماغ اور حقیقت سے نعاشنا لوگ قوم پروری وطن پرستی کا شکار ہو جائیں گے اسی لئے جیوگرافیہی حدود کی بلندیوں سے بالاتر ہو کر ساری اقوام کو ساتھ لے کر عالمی سوچ کے ساتھ اس خدمت کو انجام دینا ہوگا مولانا ابراہیم ڈیولا صاحب حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت و برکاتہم سے لوگوں نے سوال کیا کیا ہم مرکز نظام الدین سے آئی ہوئی جماعت کو اپنی مسجد میں ٹھیرا سکتے ہیں تو فرمایا ٹھیراو بھی اور ان کی نصرت بھی کرو دوسرا سوال کیا گیا کہ کیا ہم اپنی جماعتوں کو مرکز نظام الدین بھیج سکتے ہیں تو فرمایا کہ ضرور بھیجو اور تم بھی جایا کرو اب باقی کیا رہا شرائیت والو کیوں یہ سارا بکھیڑا کھڑا کر رہے ہو اس سے تمہیں کیا ملے گا تمہارے متبعین نے انگلینڈ کی سرزمین پر دعوت و تبلیغ کو بدنام و رسوہ کیا مسجد علیہ لندن مرکز کی مسلمانوں کو سخت ضرورت ہے ہزاروں لوگ شب جمعہ میں آتے ہیں پرانا مرکز چھپواتا ہے اور کار پارکنگ کی سہولت بھی نہیں مرانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں کی شرائیت کے لوگ نئے مرکز پر قبضہ جمعے ہوئے ہیں مرانا ابراہیم صاحب یہ وہی مرکز ہے جو سن دوہزار میں آپ کی آنکھوں کے سامنے سارے عالم کے بزرگوں نے دعائیں دیتے ہوئے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا آج آپ کے متبعین عالم شورا والوں کا پہراہ ہے مرکز نظام الدین کی راہ پر تبلیغ کرنے والے حضرات نئے مرکز میں جھگڑے اور فساد کے خوف سے داخل بھی نہیں ہو سکتے کیا اسی دین کے لئے آپ لندن کے دورے کیا کرتے تھے اس مرکز کی زمین کا ایک ایک بالشت حصہ حشر میں آپ کے خلاف گواہی دے گا مکانا للمشرقین ای اعمرو مساجد اللہ مشرقین مساجد کو آباد نہیں کرتے مساجد کی آبادی ان سے دیکھی نہیں جاتی مولانا ابراہیم صاحب آپ عمر کے ایسے موڑ پر ہے کہ کبھی بھی رحلت فرما سکتے ہیں کہاں ہیں مولانا یاقف صاحب سہارنپوری کہاں ہیں اسحاق بھائی پٹیل کہاں ہیں حاگی عبدالوحب صاحب قبر کے قریب پہنچ گئے ہو کیا یہی آخرت کی تیاری ہو رہی ہے قضیہ منتخب احادیث کا علماء حدیث کا اس بات پر اجھما رہا ہے کہ تقریباً آٹھ لاکھ ایسے محدثین گزرے ہیں کہ جن کا مشغلہ ہی علم حدیث رہا گویا کہ وہ اسی کام کے لئے پیدا کیے گئے تھے امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی صحیح حدیث صحون ضعیف حدیث کے زخیرے میں گم ہو کر رہ گئی ہو لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی ضعیف حدیث صحیح کے زمرے میں آ گئی ہو فائدہ دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی فارمولے پر آٹھ لاکھ دماغ وہ بھی فول ٹائم مصروف رہے ہو اس کی مثال نہیں ملتی سوائے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے باوجود معتبر احادث والی کتب پر شک و شبا کرنا اور اس سے عراس کرنا اور اس پر لبکشائی کرنا ایک عامی و جاہل شخص ہی کا کام ہو سکتا ہے جو علم و حدیث اور مدارج حدیث کو سرے سے جانتا ہی نہ ہو امام مسلم اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ جو مقرر اور مدرس حدیث کے ضعیف ہونے کو جانتا ہو مگر دوران تقریر و درس اس حدیث کے ضعف کو بیان نہ کرے تو اسے دوسری حدیث بیان کرنا جائز نہیں جب تک کہ گزری ہوئی پہلی حدیث کے ضعف کو بیان نہ کر دے اگر ایسا نہیں کیا تو یہ شخص حدیث رسول کو پہچانے اور پڑھانے میں خائن ہیں اور ایسا شخص مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہے اور فرمایا جس نے جان بوچھ کر صحیح حدیث پر ضعیف حدیث کو ترجیح دی اور اس کا پرچار کیا تو گویا اس نے محدثین کرام کی کاویشوں پر پانی پھیر دیا صحیح حدیث کا انکار کرنا اور استہزا کرنا کفر ہے اور اس پر عمل نہ کرنا فسپ ہے ملاحظہ ہو مقدمہ امام مسلم امام زہبی امام ابن حضم امام ابن حجر اور امام شوکانی ان تمام اکابلین حدیث کے بیان کے مطابق ضعیف روایات کو مستند روایات پر ترجیح دینا سراسر ظلم ہے کفر ہے اور نفاق ہے کتاب منتخب احادیث سے قدورت خلا نفاق ہے اس لیے کہ یہ کتاب مستند احادیث نبوی کا مجموعہ ہے اور نبوی احادیث سے بغض درحصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے کے مترادف ہیں سب توبہ کریں تعصب اور زد کی وجہ سے اپنا ایمان نہ ضائع کریں علم کی اہمیت اور ضرورت دعی علم دین سے دور بھاگے یہ ناممکن ہے تب ہی تو ان تبلیغ والوں نے دنیا بھر کے دینی مدارس کو اپنی اولادوں سے بھر دیا یہی نہیں بلکہ اپنی کمائی کا ایک وافر حصہ ان مدارس کے اخراجات پر لگایا اور جس کی برکت یہ ہوئی کہ ان کی نسلوں میں حفاظ کرام علماء مفتی اور شیخ الحدیث پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں اور دینی خدبات پر معمور ہیں نیرول کا نیا تبلیغی مرکز عالمی شورا نے نیرول زلطانہ بمبئی میں اپنا نیا مرکز کھول لیا اس اعلان سے دلی مسررت اور خوشی ہرگز نہیں ہوئی سوائے افسوس کے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نئے مرکز سے جڑے ہوئے ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں تبلیغی دنیا بخوبی جانتی ہیں یعنی مولانا ابراہیم صاحب دیولہ احمد لاد اور اس طرح کے درجن اور نام ان احباب کا اصل مرکز نظام الدین سے مخالفت کرنا دس فیصدی فساد تھا لیکن الہدا سے نیا مرکز بنا بیٹھنا یہ ستو سو فیصدی بخاوت ہے مخالفت پر کبھی عذاب خداوندی نازل نہیں ہوا مگر بخاوت پر کہر خداوندی نے باغیوں کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیئے شروع میں لوگ خودساختہ عالم شورا کی تنظیم کو لفظ مخالفت سے تشبیح دیتے تھے اور ان کے لئے دعائیں بھی کی جاتی تھی لیکن ایک قدم اور آگے بڑھ کر انہوں نے نیا مرکز بنا لیا اب یہ عالم شورا کی یہ نئی تنظیم نے مخالفت سے آگے بڑھ کر بغاوت کا اعلان کر دیا جو ان کے لئے کسی حال میں بھی مفید نہیں اس سے مسلمانوں میں پھوٹ اور اختلاف کی سخت درارے پڑی مگر بہت جل حالات درست ہوتے گئے عوام پہنچانے لگے چھوٹے درجے کے مولویوں سے ہمیں کوئی شکایت نہیں وہ بیچارے تو چاکری کرتے ہیں ہمیں تو شکایت صرف مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت و برکا تم سے ہے کہ اللہ نے کی عطا کردہ عقل اور فہم سے ذرا سا کام لے لیتے تو آنے والی تباہی سے یہ خود بھی بچ جاتے اور کم فہم ساتھیوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو بھی بچا لیتے کہاں ہیں باغیوں کے ٹولے یعنی خواری، معتذلہ، جہمیہ، عبازیہ، جبریہ، قدریہ یہ لوگ بھی قرآن حدیث ہی سے اپنی باتوں کا استمباد کرتے تھے لیکن ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے عمت مسلمہ میں پھوٹ ڈالی تھی سب کو قدرت خداوندی کے کہنے ایک ایک کر کے ایسے نیست و نابود کیا کہ نہ وہ باقی رہے نہ ان کی تنظیمیں اور نہ ہی ان کی علمی تعویلیں اسے کہتے ہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جانا مسلمانوں کے فرقہ بندیوں کے افسانوں میں عالم شورا کی تنظیم کا یہ فتنہ خبیصہ اور اس کے سرپرست مولانا ابراہیم صاحب دیولہ بھی تا قیامت ایک نئے افسانے کے طور پر یاد کیے جائیں گے اور موررخ انہیں فتین کی فہرست میں لکھے گا مگر اتنا ضرور ہے کہ پھوٹ ڈالنے کا عذاب اسی زمینی دنیا ہی میں آ کر رہتا ہے حضرت جی کا رجوع نامہ ہمارے اکابرین میں یوں تو بہت سی خوبیاں تھی مگر سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب کوئی شخص ان کی کسی خطا کی نشاندہی کر دیتا تو وہ بلا تعمل اس خطا کو مان لیتے اور اپنے رجوع کا اعلان کر دیتے یہ کیفیت سب سے زیادہ شد حضرت اشرف علی تھانوی نوراللہ مرقدہوں میں تھی یہ کئی باتیں ایسی ہیں کہ جن پر حضرت نے باقاعدہ رجوع کیا اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس بارے میں بہت مشہور ہیں کہ آپ نے تقریباً ایک سو سے زائد مسائل میں رجوع کیا مصنف ابن ابی شیبہ نے ایک مکمل جلد تصنیف فرمایا اور اس کا انوان رد علی ابی حنیفہ رکھا اور امام ابو حنیفہ نے ان تمام مسائل میں رجوع فرمایا الحمدللہ ہمارے حضرت جی مولانا محمد سعج صاحب کاندلوی نے بھی پچیس دسمبر سن دوہزار سترہ کی شام مرکز نظام الدین میں دوران تعلیم حیات السحابہ میں حضرت مفتی ابو القاسم صاحب دامت و برکاتہم کے فرمان علی المرتبت کی تعمیل کرتے ہوئے اعلانیہ رجوع فرمایا اور اپنے متبعین سے کہا کہ اس طرح کی نامناسب باتوں کو آئندہ نہ میں کہوں گا نہ آپ لوگ کہیں جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا ایک بات اظہر من الشمس ہے کہ یہ دور علمی دور ہے بچے بچے کو دینی معلومات حاصل ہیں ہمارے ان مفتیان اکرام کا صدقہ ہے کہ وہ ہماری باتوں پر توجہ دیتے ہوئے ہماری کمیوں کی نشاندہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کردار اور دفتار میں درستگی پیدا ہوتی ہے اور دین و دعوت دین میں نکھرتی ہیں اب ان چار سالوں کے ہما ہومی اور مفتیان اکرام کی طرح سے قد و غن کی یہ برکات رہی کہ تبلیغی بیانات اور تبلیغی ترتیب میں ایسی درستگی اور نکھار پیدا ہوا جس کا اندازہ مشکل ہے یہ سب ان مفتیان اکرام کا صدقہ ہے اگر یہ بروقت نہ ٹوکتے تو ہماری بیان بازی ہمیں تباہ کر کے چھوڑ دیتی دعائی ایک سوداگر کی طرح ہوتا ہے اس کی ذہن یہ ہوتی ہے کہ لوگ میرا سامان خریدے اور سوداگر مال بیچنے میں بات بات پر قسم کھاتا ہے اسی طرح دعائی بھی اپنی بات منوانے کے لئے معلومات اور استدلال پیش کرتا ہے جس طرح سوداگر کبھی مال کی قسوٹی پر پکڑا جاتا ہے اسی طرح کبھی کبھر دعائی اپنے استدلال پر چونکہ دعائی مخلص ہوتا ہے تو اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالی اس کی اصلاح کا سامان مہیا فرما دیتے ہیں مفتیان عظام اور علماء کرام کے ذریعے اصلاح ہو جاتی ہیں وَيُصْلِحْ لَكُمْ عَمَا لَكُمْ تمہاری اصلاح کر دی جائے گی اب اصلاح کے لئے کوئی فرشتہ تو وہی لے کر نہیں آئے گا انہیں علماء کرام اور مفتیان عظام کے ذریعے اللہ تعالی دعائیوں کی اصلاح کا معاملہ فرماتے رہیں گے خیر الخطائن التوابون بہترین خطا والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں انسانوں کا ظلم یہ ہے کہ وہ انسان کو فرشتے کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر علماء دعائیوں کو معصوم عن الخطا سمجھنے کی عظیم گلتی کرتے ہیں سارے فساد کی جڑ یہی ہے کہ مفتیان دار العلم مولانا سعید صاحب کو معصوم سمجھتے ہیں یعنی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ان سے خطا ہونا ہی نہیں چاہیے اور اہل تبلیغ کا نیہ نظریہ ہے کہ مفتیان دار العلم معصوم ہے ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی دونوں یعنی مفتیان اور دعائیان کے نظریات سراسر غلط ہیں انسانی فطرت کے عین خلاف ہیں مفتیان اکرام بھی بشر ہے یہ بھی خطاوں سے پاک ہرگز نہیں ہے ان کے فتوہ اور نقد اور تنقید پر بھی گرفت جائز ہے اور ان سے بھی لگزش سرزد ہوئی ابتداء میں دار العلم کے سربراحان شرائیت کے ساتھ کھڑے رہے تقریباً دو سال تک سختی کے ساتھ شرائیت کا مخفی انداز میں ساتھ دیتے رہے دو سال بعد جب انہوں نے دیکھ لیا کہ شرائیت ایک ڈھوکتی ہوئی کشتی کے سوا کچھ نہیں تو انہوں نے اپنا موقف سیاسی طور پر یہ ظاہر کیا کہ ہم غیر جانبدار ہیں جس طرح مفتیان نے مولانا ساتھ صاحب پر قد و غن کیا جس سے بیانات درست ہو گئے اور ان پر نکتہ چینی باقی نہیں رہی اسی طرح مفتیان نے دار العلم کے نظریات اور فتوہ جات پر بھی قسطو اور دیگر رسائل کے ذریعے قد و غن کیا جاتا رہا جس کی وجہ سے حق پھند دار العلم کے سربراہان اپنے نظریات میں دو حصوں میں منقسم ہونے پر مجبور ہو گئے اور انہیں اپنی رائے بدلنے پڑی ان کے نظریات اور موقف میں تشدد کی بجائے تسامح اور نرمی پائی جانے لگی نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب کھلے الفاظ میں شرائیت کی حمایت کا انکار بھی کرنے لگے فائدہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کوئی نہیں نہ تو مولانا سعید صاحب معصوم ہے نہ ہی مفتی ابو القاسم صاحب اور ان کی فتوہ کمیٹی ہر کوئی اپنی اپنی لائن میں ناقص ہے ہر ایک کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہمیشہ سے رہی اور موت تک باقی رہے گی امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا یعنی جملے استفہامیاں استعمال فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ کام کرنے کے بعد بھی طبعیت پر خوف اور رجا کی کیفیت تاری رہے اس کیفیت سے نہ تو دعی اللہ کو استثناء حاصل ہے اور نہ ہی کسی مفتی صاحب کو خلاصہ یہ کہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری پوری امانداری کے ساتھ نباتا رہا ہے اور اسی طرح پوری فکر کے ساتھ اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا اگر یہ قلق اور فکر رخصت ہو کر اتمنان قلبی حاصل ہو جائے تو یہی عجب ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے میں رات سو کر گزار دو اور صبح ندامت کے ساتھ اٹھو یہ مجھے پسند دے اس رات سے کہ رات عبادت میں گزارو اور صبح عجب کے ساتھ کرو جھگڑے اور فساد کے اصل وجہ یہی ہے کہ عمال موجود ہے لیکن قبولیت عمال کے بارے میں وہ کیفیت خوف و رجا باقی نہ رہی اگر یہ کیفیت خوف و رجا حاصل ہو جائے تو کسی فرصت ہو کہ دوسرے کو جھانکتا فرے ہمارا اپنا موقف اہم واللہ نیت میں مخلص ہے گمنام رہنے کے عادی ہیں دعوتی کام سے نسبت ہے ہمارے سامنے دعوتی محنت کی برکات اور اس کے فائدے ہیں کہ بڑی مدت کے بعد اللہ نے ایک راستہ عطا فرمایا جس پر امت مسلمہ جمع ہو رہی سن پچیسی کے یورپ کے مشوروں میں بمشکل سات آٹھ ملکوں کے لوگ جمع ہوتے تھے اس کام کی برکت ہے کہ اب سارا مشرقی اور مغربی یورپ جمع ہوتا ہے اسی طرح سارے عالم کا حال ہے اب اس بسی بسائی مرکزیت کو اگر کوئی بسمار کرنے کا سوچے تو ہم اس کا جی جان سے تعقب کریں گے اور پھر اس وقت مراتب علم اور علماء کو بھی نہیں بخشیں گے اس لئے کہ علماء اور مفتیان اکرام اور مشایخ عظام ان سب پر دین اور دعوت دین مقدم ہیں اس لئے ہم تنہا ہیں اور تنہا ہی اپنا سفر تے کر رہے ہیں کس تے کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے لکھتے ہیں اعتماد علاللہ ہماری پنجی ہے حق کہنا حق لکھنا حق کی تائید کرنا ہمارا ذوق ہے مداہنت اور مساہلی حد کے حیلوں کو ہم بزدلی سے تعبیر کرتے ہیں جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنہا مانگی ہے شرائیت اور اس کے حامیوں کے بارے میں سخت لکھنے اور کہنے کی وجہ ہے شرائیت کے نظام دعوت سے سخت اداوت اور نفرت چاپلوسی اور مداہنت سے ہم اتنی ہی سخت نفرت کرتے ہیں جتنی نفرت اور دشمنی کفر اور شرک سے ہوا کرتی ہیں اور ہاں اگر ہماری کوئی بات قابل قبول نہیں تو اس کا بھرپور رت کرے مگر کتاب اور سنت کے دلائل سے بغیر مستند دلائل کے کوئی بھی رت قابل قبول نہیں ہوگا ہر مسلمان دین کا محافظ ہے اپنی اپنی استرداد کے لحاظ سے اسے کھل کر اپنی بات کہنے کا حق ہے بلا ہو سیدتنا معاذہ رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ عورتیں ہیں اس کی حالت میں نماز نہیں پڑتی اور بعد میں دہراتی بھی نہیں لیکن روزیں دہراتی ہیں تو امہ عائشہ نے فرمایا ہاں اسی طرح ہے تو معاذہ نے کہا کہ کیا تم حروریہ ہو فرمایا نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کرنے کو فرمایا ہے معاذہ مطمئن ہو کر دعائیں دیتی ہوئی لوڑ گئی ہر اور مدینے میں ایک جگہ کا نام عزیز کا ذکر ہم نے اوپر اسی قسط میں بیان کیا ہے معاذہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کی وجہ سے دین اصلی شکل میں موجود ہے ورنہ لوگوں نے یہ مزاج بنا لیا ہے کہ تم جانو تمہارا کام اس رویے کی وجہ سے اہل علم دین اور اس کے علم کو اپنی جاگیر سمجھ بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے سامنے زبان نہ کھولے جس طرح اندووں کے برحمن ہر مسلمان دین کا وارث ہے وہ اپنے دینی مسائل کو سیکھ سکتا ہے بھیلا سکتا ہے اگر کوئی دینی مفادات کے خلاف جا رہا ہو تو اس پر احتجاج کرنا اس پر لکھنا اور بولنا اس کا اپنا حق ہے ہاں بات اگر خلاف شریعت ہو تو اس کا دفاع کرے اس کو دفاع کرے اور اس کو لکھے اس کی اصلاح کرے تنبی اور وارننگ ہمارے اکابرین علماء اکرام مثلا دونوں دار العلوم مظاہر العلوم سہرنپور ندوت العلوم لکھنو مدرسہ شاہی مراد آباد مدرسہ اکل پوہ مدرسہ ڈھابیل اور اسی طرح مدرسہ رشیدیہ کراچی مظاہر العلوم کوٹا اور نیس دنیا بر کے اکابر علماء کے لئے قسوٹی اور جان سے کم نہیں ہم سب کو اللہ کو جواب دینا ہے ہم سب ہی یہ جانتے ہیں شورائیت کا نظام دعوت سو فیصدی غلط اور غیر شرعی ہے کمیونسٹ نظام ہے اگر یہ درجن بھر مدارس اور اس کے اکابرین اللہ پر بھروسہ کر کے اس کی خوشنطی کے لئے اور مسلمانوں کی یگجہتی اور اتفاق کے لئے اور فتنے فساد کو ختم کرنے کے لئے کھل کر علانیہ طور پر ایک بیان جاری فرما دیتے تو یہ چار سالہ خلفشار اوہر نے نہ پاتا وہیں دفن ہو کر رہ جاتا ابھی بھی وقت ہے مدارس کے موقف منشور دستور پر اللہ کا قانون اور مسلمانوں کی اجتماعیت اور ان کی فلاہ اور نجاح کے لئے آواز اٹھانا مقدم ہے اور اللہ کے دین کا ساتھ دیں گے اللہ ہمارے مدارس کو اپنی قدرت سے چلائیں گے ایک بندہ اورنگاباد کے اجتماع میں شریک ہوا حضرت جی مولانا سعاد صاحب نے بیان میں علم دین اور اس کی اہمیت اور اس کی خدمت پر روشنی ڈالی اس شخص نے سنا اور واپس آ کر اپنے علاقے کے ایک مدرسے کا خرچ اکیلا ہی برداشت کر رہا ہے اللہ اس کے جان اور مال میں برکت عطا فرمائے اللہ ہماری ہر ہر قدم پر تربیت فرمائے ہدایت تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ